اسلام علیکم ویلکم بیک ہوگئے جی آپ کا میرے نیدر بلوگ میں صبح صبح گوڑ مورننگ کا ٹائم ہے میرے بچوں کو میں سکول چھوڑ کے آگے میں جا رہا ہوں آج پوڈکاس ہے تھوڑا سا کام ہے وہاں پہ وہ کام کریں گے آپ کو تھوڑا میرے روشنی میرے موبائل کا وہ ہے جو نا وہ تھوڑا سا ان پہلے سے در آئے گا وجہ کیا ہے اچھا یہ مجھے جو نا آپ پہ کچھ نکل رہے ہیں یہ دیکھو میری آنکھ کریں یہ بڑا بڑا آگا تو صبح صبح کا ٹائم میں باہر بھی روشنی نہیں ہے آپ کو بتائیں صبح بچے سے جلدی اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ہم تھوڑا سا شیئر کریں گے پوڈکاسم تو لیٹس کو یہ جو ہے نا ملنے اس کے لیے اور یہ جو ہے اس کے لیے ملنے کے لیے آئے تھا ہے ان لوگوں میں کئی سے بریانی پرینی کہاں سا آئیے بھائی یہ پیچھے دیکھ پڑا ہے مین روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مین روڈ ہے پوڈکاسم کھا ہے کدھر سے جا رہے ہیں کدھر سے جا رہے ہیں یہ بھائی سارے جو نا میری ملنگ آتے ہیں ان سے ان سے بھی اور ان سے بھی یہ سارے جو نا یہ ہمارے منشی صاحب کی ڈرائیور منشی صاحب کی ڈرائیور جو نا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ پلیٹے بلیٹے جو نا ساری رکھی مینے صفائی ہو رہی ہے ساہی جی تھوڑا دیکھنا ٹکڑ دیکھ سرکاؤ تھوڑا دیکھنا ٹکڑ سرکاؤ ماشاللہ 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 یہ جی ہم لوگ کو مجھے لینے دلشاد آیا آپ کے میں وہاں سے دلشاد کے پاس آئے یہ دلشاد بھائی ہے ہم لوگ اس لکھوں رہے ہیں پورٹ کاسم کے ارئے میں یہ سارا پورٹ کاسم کے ارئے ہیں ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں ہے ان کی ورک شاپ یہ ہے جی بارشوں کا حال نہ یہاں گزرنے کا راستہ ہے اور یہ پانی دیکھیں اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں ورک شاپ اوپر ورک شاپ جا کے بھی تقریباً راستہ سارا خراب وہ پڑھے یہ ہے ورک شاپ اس بھائی کی ہم لوگ وہاں سے گھومتے گھومتے آگئے وہاں پہ ہم لوگ کسی نے میٹھا کھانے پہ بلایا تھا وہ بھی کھایا ہم لوگوں نے اور پلٹ کے اس ورک شاپ میں آگئے ساراں سر کا کام ہے اس بھائی کا ٹھیک ہے پورٹ کاسم پہ ہے یہ آئے بھائی صاحب ہم لوگ رات کو اندیرے میں نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے کس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ اور میں یہ ایک درخت کے نیچے یہ ہمارے پاس کدھر گیا ہوں وہ چھوٹا سا گھڑا تھا وہ چھوٹا سا گھڑا تھا وہ چھوٹا سا گھڑا تھا یارے خاص چیز نظر نہیں آ رہی اس میں سوری بارالٹائنٹ پاک کرنے کے لیے ہمیں یہ جگہ ملی مچھروں نے بیڑا گھرک کر دیا ہے خدا کی کس نے خطرناک ملی بھائی مچھر ہے بلکل نہیں اللہ تو بھیل ساپ کو بلکل مچھروں کا پتہ ہی نہیں ہاں ہاں ہم گھر پہنچ چکے ہیں جی ہم جس پروجیکٹ میں گئے تھے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کپ ہوگا یہ تب کی تب دیکھی جائے گی اور اس وقت ہمیں لگی بھی ہے چائے ایک ہی طلب کہ تھوڑی سی چائے پیئے گھر والے ساتھ میں یہ بھی گیا ہے چائے پیتے ہیں تھوڑا فریش ہوتے ہیں اس کے بعد ناتج ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت بہت زیادہ عجیب قسم کا مومنٹس کا مچھر تھے مچھر تھے مچھر تھے بہت زیادہ مچھر تھے سلام ان دونوں بندوں کو یا ان بندوں کو جو وہاں پہ پورکسل پہ جو ہے ٹائم گزارتے ہیں اور محنت کرتے ہیں میرے آج کا ویلوگ اتنا ہی جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب ترک کیلئے اللہ حافظ